اسلام علیکم مول آپ دیکھیں ڈیلنگز آن لائن یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہمیشہ کی طرح آج پھر آپ کے لئے ایک آؤٹ کلاس گاڑی لے کے آیا ہوں مگر اس کے ریویو سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو جس چینل پر نیا ہے کارنڈی چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے مل سکے آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے ٹوئٹا ویڈس آر ایس ایڈیشن آر ایس ایڈیشن اس مین کہ یہ سپورٹس ایڈیشن ہے کنڈیشن آپ کے سامنے گاڑی کی اس گاڑی کی جو خصوصی خصوصیات کہیں گے جو اس کی سپیشلٹی ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ گاڑی نہ ہزار سیسی ہے نہ تیرہ سو سیسی ہے ان گاڑیوں میں ان موڈلز میں موسٹلی ہزار سیسی اور تیرہ سو سیسی آیا ہے بٹ نہ یہ ہزار سیسی ہے نہ تیرہ سو سیسی ہے یہ پندرہ سو سیسی ہے یہ سپورٹس ایڈیشن کی گاڑی ہے سادھی اگر ویڈس آپ دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو کافی ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس کے بمپرز آپ دیکھیں اس کے بمپرز میں جو ریفلیکٹرز لگے ہیں وہ دیکھیں اس کا اگزاؤزٹ دیکھیں چینج ہے یہ گاڑی تھوڑی سی چینج ہے بمپرز میں ہے اس کا آؤٹ لوک اور انٹیریئر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے گاڑی کی کنڈیشن دیکھیں آپ کے سامنے بہت آؤٹ کلاس کنڈیشن میں گاڑی ہے یہ گاڑیاں بہت کم آتی ہیں اور جو آ چکی ہیں وہ بھی بہت کم ہے آؤٹ کلاس کنڈیشن کی گاڑی ہے کوئی گاڑی میں کام نہیں ہے کوئی ایکسڈنٹ میجر مائنر کچھ بھی نہیں ہے کنڈیشن آپ دیکھیں سپورٹس ایڈیشن کی پندرہ سو سی سی کی گاڑی ہے موسلی میں ہزار اور تیرہ سو آئی ہے پندرہ سو بہت کم آئی ہے اور اگر آئی بھی ہے تو وہ مطلب پورٹ میں نہیں آئی وہ دیکھیں آپ کنڈیشن دیکھیں گاڑی کی لکس بتا رہے ہیں گاڑی کی کہ وہ کس کنڈیشن میں کھڑی ہے گاڑی کی شائن چیک کریں آپ اس کا دیکھیں فرنٹ بمپر دیکھیں اس کی فاغ لائٹ دیکھیں بمپر کے نیچے اس کا شیڈ چیک کریں اس کا جو بمپر ہے وہ کافی مہنگا ہے آم ویٹس ہے اس کی منٹینس تھوڑی مہنگی ہے سمان کے حساب سے لائٹس چیک کریں اس کی یہ دیکھیں فاغ لائٹ اس کی آر ایس ایڈیشن کی گاڑی ہے یہ لائٹس چیک کریں اس کی کوئی ٹوٹی وغیرہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں فاغ اس کا دوسرا گاڑی کی شائن چیک کریں ٹائٹس چیک کریں ریمز چیک کریں سب کچھ ایچ انڈ ایوری تینگ ہنڈر پرسنٹ ہے جیسا کہ میں اپنی ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میری گاڑی ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے اور وہ واقعی ہوتی ہے لائٹس وغیرہ آپ چیک کریں کچھ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے جسٹ بائی انڈ رائف والی بات ہے گاڑی آؤٹ کلاس کنڈیشن میں آپ کنڈیشن اس کی دیکھ رہے ہیں باہر سے یہ دیکھیں اگزاوسٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا اگزاوسٹ چینج ہوتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے انٹیریئر آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کی سیٹس دیکھیں اس کی سیٹس سوفا سیٹس ہوتی ہیں یہ جو دوسری ویڈز ہیں جو نارملی آپ دیکھتے ہیں ان سے تھوڑی الگ ہیں یہ دیکھیں اس کی سیٹس چیک کریں نئی گاڑی ہے بلکل یہ دیکھیں آر ایس کا مونو گراؤن اس کا میٹر بھی چینج ہوتا ہے آر پی ایم کے ساتھ آتا ہے موسٹلی گاڑیوں میں آر پی ایم نہیں آتا اس موڈل میں مگر یہ آر پی ایم کے ساتھ ہے اس کی ابھی میں آپ کو مائلج بھی چیک کرو ہوں گا یہ دیکھیں بہت ہی گم چلی ہوئی ہے گاڑی میٹر پہ بھی اس کے آر ایس لکھا ہوا ہے چیک کریں کنڈیشن اندر سے اس طرح کی گاڑی آپ کو پورٹ پہ ملنا ناممکن سی بات ہے اور اس کنڈیشن میں پورٹ میں آر ایس ایڈیشن دو جو دوزار چار میں یا تین میں پندرہ سو سیسی نہیں آئی اگر آئی بھی ہوگی تو بہت کم آئی ہوگی میں نے ابھی تک نہیں دیکھی یہ گاڑی نون کسٹم پیڑ ہے کنڈیشن آپ گاڑی کی چیک کریں اس کنڈیشن کی گاڑیاں آپ کو آکشن کروانا پڑتا ہے اور موسٹلی ہمارے کسٹومرز جو ہیں وہ ہم سے لے کے آکشن کرواتے ہیں گاڑیوں کا ٹھیک ہے کنڈیشن آپ نے دیکھ لی گاڑی کی جو قیمت ہے بہت ہی ریزنیبل پرائز میں گاڑی ہے آٹھ لاکھ تیس ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ ہے کنڈیشن آپ دیکھیں کنڈیشن کی حساب سے گاڑی بالکل مہنگی نہیں ہے اور جو ان گاڑیوں کو سمجھتے ہیں انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا اس کی سپیڈ اس کا حساب کتاب کافی الگ ہے یہ دیکھیں آپ اس کا ٹرنک دیکھیں کتنا ساف ہے اس کنڈیشن میں گاڑی آپ کو ملے گی پورٹ پر ناممکن سی بات ہے کارنڈلی جو بھی انٹرسٹیڈ ہے اس گاڑی میں مجھ سے رابطہ کریں میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے گاڑی آپ نے دیکھ لیا شکریہ شکریہ